اب یہ بے وقوف لوگ کہیں گے کہ آخر وہ کیا چیز ہے جس نے ان مسلمانوں کو اس قبلے سے روخ پھیرنے پر آمادہ کر دیا جس کی طرف وہ مو کرتے چلے آ رہے تھے آپ کہہ دیجئے کہ مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کی ہیں وہ جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ کی ہدایت کر دیتا ہے اور مسلمانوں اسی طرح تو ہم نے تم کو ایک متدل امت بنایا ہے تاکہ تم دوسرے لوگوں پر گواہ بنو اور رسول تم پر گواہ بنے اور جس قبلے پر تم پہلے کاربند تھے اسے ہم نے کسی اور وجہ سے نہیں بلکہ صرف یہ دیکھنے کیلئے مقرر کیا تھا کہ کون رسول کا حکم مانتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے اور اس میں شک نہیں کہ یہ بات تھی بڑی مشکل لیکن ان لوگوں کے لیے ذرا بھی مشکل نہ ہوئی جن کو اللہ نے ہدایت دے دی تھی اور اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے در حقیقت اللہ لوگوں پر بہت شفقت کرنے والا بڑا مہربان ہے اے پیغمبر ہم تمہارے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے دیکھ رہی ہیں چنانچہ ہم تمہارا رخ ضرور اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جو تمہیں پسند ہے لو اب اپنا رخ مسجد حرام کی سمت کر لو اور آئندہ جہاں کہیں تم ہو اپنے چہروں کا رخ نماز پڑھتے ہوئے اسی کی طرف رکھا کرو اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے وہ خوب جانتے ہیں کہ یہی بات حق ہے جو ان کے پروردگار کی طرف سے آئی ہے اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں ہے اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی اگر تم ان کے پاس ہر قسم کی نشانیاں لے آؤ تب بھی یہ تمہارے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے اور نہ تم ان کے قبلے پر عمل کرنے والے ہو نہ یہ ایک دوسرے کے قبلے پر عمل کرنے والے ہیں اور جو علم تمہارے پاس آ چکا ہے اس کے بعد اگر کہیں تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کر لی تو اس صورت میں یقیناً تمہارا شمار ظالموں میں ہوگا یہاں سے قبلے کی تبدیلی اور اس سے پیدا ہونے والے مسائل کا تفصیلی بیان شروع ہو رہا ہے واقعات کا پسمانظر یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں آزا صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائیں تو آپ کو بیت المقتص کا رخ کرنے کا حکم دیا گیا جس پر آپ تقریباً سترہ مہینے تک عمل فرماتے رہے اس کے بعد دوبارہ بیت اللہ شریف کو قبلہ قرار دے دیا گیا تبدیلی کا یہ حکم آگے آیت نمبر 144 میں آ رہا ہے یہ آیت پیشنگوئی کر رہی ہے کہ یہودی اور عیسائی اس تبدیلی پر بڑے اعتراضات کریں گے حالانکہ یہ حقیقت اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے والے ہر شخص کے لیے کسی دلیل کی محتاج نہیں کہ قبلے کی کوئی خاص سمت مقرر کرنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ اللہ تعالیٰ قبلے کی سمت میں تشریف فرمائے وہ تو ہر سمت اور ہر جگہ موجود ہے اور مشرق ہو یا مغرب شمال ہو یا جنوب یہ ساری جہتیں اسی کی بنائی ہوئی ہیں البتہ چونکہ مسئلہت کا تقاضی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے وقت تمام مومنوں کے لیے کوئی ایک سمت مقرر کر دی جائے اس لیے یہ سمت اللہ تعالیٰ ہی اپنی حکمت کے تحت مقرر فرماتا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ سمت قداد خود مقدس یا مقصود ہے جو کچھ تقدس کی قبلے یا اس کی سمت میں آتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے آتا ہے چنانچہ وہ اپنی حکمت کے مطابق جب چاہے جس سمت کو چاہے قبلہ قرار دے سکتا ہے ایک مومن کا سیزہ راستہ یہ ہے کہ وہ اس حقیقت کو سمجھ کر اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دے آیت کے آخر میں سیزی راہ کا جو ذکر ہے اس سے مراد اسی حقیقت کا ادراک جب بیت المقدس کو قبلہ بنایا گیا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اندازہ تھا کہ یہ حکم عارضی ہے اور چونکہ بیت اللہ بیت المقدس کے مقابلے میں زیادہ قدیم بھی تھا اور اس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادیں بھی وابستہ تھی اس لئے آپ کی طبعی خواہش بھی یہی تھی کہ اسی کو قبلہ بنایا جائے چنانچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قبلے کی تبدیلی کے انتظار اور اشتیاق میں کبھی کبھی آسمان کے طرف مو اٹھا کر دیکھتے تھے اس آیت میں آپ کی اسی کیفیت کو بیان کیا گیا ہے یعنی اہل کتاب اچھی طرح جانتے ہیں کہ قبلے کی تبدیلی کا جو حکم دیا گیا ہے وہ بلکل برحق ہے اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ وہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتے تھے اور یہ بات تاریخی طور پر ثابت تھی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے مکہ میں کعبہ تعمیر کیا تھا بلکہ بعض موررخین نے خود تورات کے دلائل سے ثابت کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تمام اولاد بشمول حضرت عساق علیہ السلام کا قبلہ کعبہ ہی تھا اس کی تحقیق کے لیے دیکھئے مولانا حمید الدین فراہی کا رسالہ زبیح کون ہے سفا پیتیس تا ارتیس